ویلکم بیک اب کچھ بات ٹپس آب دو دے کی ویل ٹپس آب دو دے میں ہم آپ کو ریکممنٹ کرتے ہیں سجیشن کرتے ہیں کہ سٹاک ایسو سیٹ آپ کو کیا کرنے چاہیے بیچنے چاہیے رکھنے چاہیے یا اس کے علاوہ کس طریقے سے آپ اپنی پوزیشن کو ہولڈ کر سکتے ہیں یا ڈیسیجن لے سکتے ہیں آپ کچھ بات کریں گے اپر کیپ اور لور کیپ کی گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ کچھ کمپنیز میں اپر کیپ لگا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں ڈائنیا پاکستان میں اپر کیپ لگا ہے 3 کے ریٹ سے اور وان اوبل میں لگا ہے 8 کے ریٹ سے اور 200 والیمز ریجسٹر ہوئے ہیں اس کے غنی ویلیو میں لگا ہے ایک کے ریٹ سے 30 ہزار والیم ریجسٹر ہوئے اس کے اور ٹرسٹ بروکیچ میں لگا ہے ایک کے ریٹ سے 6500 اس کے والیم ریجسٹر ہوئے ہیں یہ تو اپر کیپ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے لور کیپ کمپنیز کے سٹاکس کی بات کرتے ہیں غریبال سمیٹ مستقل دو دن سے اس میں ہم نے لور کیپ دیکھا ہے گرشتہ روزی 1.27 کے ریٹ سے لگا جس میں 8500 والیم ریجسٹر ہوئے نیکسٹ کپیٹل میں لگا ایک کریٹ سے ایک ہزار والیم ریجسٹر ہوئے ہیں پاکستان سٹاک ایکچینج کے سٹاک میں لگا ایک کریٹ سے اور 3,75,000 والیمز کے ریجسٹر ہوئے ہیں اور 17 پر آ چکا ہے یہ سٹاک دیکھیں 28 سے اور کہاں سے کہاں تک یہ پہنچ گیا ہیسکول پیٹرول پر لگا ہے 4.83 کے ریٹ سے اور 1,21,000 اس کے والیم ریجسٹر ہوئے ہیں بھرنیرو ٹیکسٹائل پر لگا 37 کے ریٹ سے اور 300 والیمز کے ریجسٹر ہوئے ہیں خیبر ٹھباکو میں لگا 85 کے ریٹ سے اور 850 اس کے والیم ریجسٹر ہوئے ہیں آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں اور کال کرنے سے پہلے ٹیلیویجن کی آواز کو بند کر دیجئے یہ کا ایک کالر ہے حلو اسلام علیکم اسلام علیکم نسیم کراچی سے بات کر رہا ہوں مجھے یہ معلوم کرنا ہے شنگھائی الیکٹرک کے کیا ہوا کیا یہ سب فراڈ تھا میں بتاتا ہوں سر کوئی فراڈ نہیں ہے ان کے ساتھ معاملات تھوڑے سے چل رہے ہیں ابھی دیکھیں ریگولیٹیوڈ ہے کراچی کی الیکٹرک دیتے ہیں ابھی تمام در معاملات کانفیڈنشل نہیں جلدی انوسمنٹ متوقع ہے تھوڑا سا معاملات رہے تھے کیونکہ وہ نیپرین ایک دم سے جو ہے وہ ٹیریف یونٹ بڑھا دیا تھا پندرہ کر دیا تھا جبکہ شنگھائی اور کے الیکٹرک سے جو ہے نیگوشیٹ ہوا وہ بارہ اور تیرہ کے ریٹ پہ ہوا تو تھوڑے بہت معاملات ان کے چل رہے ہیں ہتمی ڈیسیجن جو آئے گا وہ آپ کو اپ ڈیٹ ہو جائے گا چینلز کے طرح لگ جائے گا نیوز پیپر کے طرح پتہ لگ جائے گا ہم آپ کو بتا دیں گے تو ابھی دیکھیں لیٹس سی لیکن بجلی تو سر مہنگی ہے کیا کریں بجلی ہے نہیں جو ہے وہ ایکسپنسف ہے کاؤس زیادہ ہے تیریف بڑھ جاتا ہے ہر دو تین مہا بات ہر چھ مہا بات ابھی نیپنا نے بھی بڑھایا اور ابھی پھر کے الیکٹرک نے بھی بڑھایا کیا کریں گے ایک اور کالرن ہے اللہ السلام علیکم اللہ السلام علیکم جی والیکم السلام کون سا بات کر رہے ہیں پیاس بات کر رہا ہوں یہ معلوم کرنا ہے یا میرے کو کوئی آئیٹم لینی ہے بینگو پنجاب کو بیش کے ٹھیک کتنے بینگو پنجاب کے پڑھے ہیں آپ کے پاس سٹاک یہ پچاس پڑھے رہے ہیں پچاس ہزار یا پچاس پچاس ہزار کتنے ریٹ پہ اٹھایا تھے بینگو پنجاب یہ تو پندرہ میں اٹھائے رہے ہیں پندرہ پہ اٹھائے تھے آپ نے میں چار ہوں گا اس کا بھی ریٹ بڑھ جائیں گے کوئی اور آئیٹم لوں گا اور یہ اللہ نہ کرے حکومت کی کچھ ہوا تو یہ بند ہو سکتا ہے نا تو اتنا انتظار کیوں کر رہے ہیں پہلے اس کو سیل آف کر دیتے ہیں ابھی بھی آپ کر سکتے ہیں آپ اس کو بیش دیں آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن حکومت کو کچھ کیا ہوگا بس آپ کو پتا ہے ایک ورڈ یوز ہوتا ہے وہ سمجھ جائیں آپ ابھی آپ اس کو بیچ کے دوسرے سٹاکس لے سکتے ہیں وہ سٹاکس اٹھا لیجئے بھائی جو لانگ ٹرم کے حساب سے بہتر رہیں گے سات آٹھ مہینے کے بعد ڈیویڈن بھی آپ کو مل جائے گا اور آپ کی ریٹن بھی اچھے ہوں گے تو پچاس ہزار کے ساتھ آپ سے کیپٹل دیکھ لیں اپنا اور پھر دو سے تین وہ سٹاکس اٹھائے گا جو بلو چپ والے ہوں بھلے آئٹم کم کانٹریٹی کم ہو آپ کے پاس لیکن سٹاک اچھی کمپنی کے اٹھائیے گا ڈیویڈن والے سٹاک اٹھائیے گا ٹھیک ہے تاکہ آپ کو ڈیویڈن بھی اچھا ملتا رہے اور آپ کے ویلیوشنز بھی بڑھتے رہے مزہ اس میں مرنہ بی او پی پہ آپ کیوں چلے گئے میں تو آپ کو اب مجھ سے پوچھتے ہیں میں کبھی بھی خود بھی نہیں لیتا بی او پی نہ میں لوگوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں نہ سجیسٹ کرتا ہوں نہ ان بی پی نہ بی او پی بڑا اس میں ایشو رہتا ہے ایک اور کالر ہے اللہ السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواہدہ شاہد بات کر رہا تھا جناب علی کا لہا آپ نے کہا تھا کہ بیچ راستہ راستہ نکالیں بیچ راستہ کائے کو نکالیں جو ڈیفالٹ کاملی ہیں ان کو پوری پیمنٹ کرنے ہی چاہیے جناب علی شیرولڈر کو نقصان ویسے بھی ہو جاتا ہے یہ بیچ کا راستہ تو وہاں ہوتا ہے جو دونوں کو پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے یہاں تو ایک پارٹی مالدار ہو رہی ہے ایک پارٹی ہو رہی ہے ڈیکٹر کی تنکھائیں جناب علی پچا پچاس لاکھ سے چاہ پائنٹ پائنٹ آگے اٹھاتے ہیں یہ ڈیفالٹ کسی ہوتی ہے یہ ڈیفالٹ کیا جاتا ہے ڈیفالٹ کوئی بھی نہیں ہوتا میں بھی بزنسمن کروں میں تو آج تک ابھی ڈیفالٹ نہیں ہوا کوئی مجھے بتا دا پاکستان میں کوئی جو کاندار ڈیفالٹ ہوا ہے یہ سب کہانی ہوتی تھانکیو سو مچ خاجہ شاہی صاحب آپ صحیح بات کر رہے ہیں میں تو اس لیے بات رکھی سامنے کہ دیکھیں گورنمنٹس یا جو بھی ان کے لوگ ہوتے ہیں سٹیکھولڈرز ہوتے ہیں ان سے نیگوشیئٹ کیا جاتا ہے لیکن ہمیشہ بزنسمنہ دونوں پارٹیز کی بات سکی جاتی ہے سامنے ایک کو آپ فیور نہیں دے سکتے ہیں ہمیں گورنمنٹ کو بھی بات کرنی ہے گورنمنٹ کو بڑا چیلنج اس وقت اکاؤنٹ ڈیفیجٹ ایک دم سے آ چکا ہے سرکولر ڈیپ کھڑا ہوا ہے جو بھی ایشوز ہیں لیکن آپ کو پتا ہے تو کمپنیز پھر ڈیفالٹ کیوں ہوتی ہیں یہ بات آپ کی درست ہے کہ کمپنی ریگولیشنز کہاں پر آ گئیں اس کے ساتھ ساتھ کمپنی نے کیا کیا ہماری ایکچولی اکاؤنٹیبلیٹی اتنی زیادہ سٹراغ نہیں ہے ہماری ہاں کاؤپریٹ میں جو ہے رسک دیکھا جاتے ہیں تو کاؤپریٹ گورننس بھی ہمیں نظر نہیں آتی گورنمنٹ کو چاہیے کاؤپریٹ گورننس کیونکہ پرائیوٹ انسٹویشنز کام کر رہے ہیں ان کو بھی آپ کو پتا ہے اتنی زیادہ ایشوز ہیں میں کیا بات کروں بات جو ہے بڑی ڈائیورس سفائے ہو جائے گی ایک اور کاؤلر ہے اللہ السلام علیکم مبالکم السلام جی کون سا آپ بات کر رہے ہیں روحیل بھائی نبیل بول رہا ہوں راولپنڈی سے نبیل کیسے ہیں آپ الحمدللہ روحیل بھائی یہ کائنڈلی بتائیں جو دیوان فاروق موٹرز کی اس کا کس کمپنی کے ساتھ بائی پی کمپنی کے ساتھ کوئی وہ ہو رہا تھا کوئی پلانٹ لگانے کا یہاں پر اور آیا وہ ان پراؤگریس ہے یا وہ ختم ہو گیا اچھا اس کا سٹاک کافی نیچے آ گیا تو اس کے بارے میں کوئی انفرمیشن انسائیڈر کوئی مطلب انڈسٹری سے کسی سے بات کر کر تو کائنڈلی بتائیں دیوان فاروق کے کتنے سیکیورٹیز پڑھیں نبیل آپ کے پاس نہیں میرے پاس میں کوئی وچ کر رہا ہوں اس کو اچھا میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ میں اس میں کیایا اس تک کس کمپنی کے ساتھ جوائنٹ وینچر کوئی ہو رہا تھا کونسی کار بنانے کے لیے اس کے بارے میں مجھے کوئی کائنڈلی کے انفرمیشن ٹھیک ہے میں آپ کو نبیل اس کے بارے میں دسکشن بتاؤں گا تھانکیو سو مچ آپ نے دیوان گروپ کا بتایا دیوان گروپ کے ان سے دو سے تین کمپنی کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں اب دیکھیں کچھ دوسرے جگہ پر یہ انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ ابھی بھی تھوڑا بہت انہوں نے کانفیڈنشل لکھا ہے کچھ رپورٹس اخبار میں پہلے آئیں تھی اس پہ دیکھیں کتنی حقیقت اور کتنی صداقت ہے وہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن دیوان فاروق اگر سٹاکس کا پوچھا جائے تو یہ ابھی بڑے لو چل رہے ہیں کا پورا گروپ جو ہے ان کی ویلویشنز لو ہو چکی ہیں لیٹس سی مجھے ایک بات آپ کی اچھی لگی کہ آپ نے کمپنی کو مانیٹر کیا یہی اپروچ ہونی چاہیے ہمارے ہرے سٹاک ہولڈر کی شیئر ہولڈر کی ہمارے ٹریڈر کی کہ وہ کمپنی کی موگمنٹ کو دیکھیں کہ وہ کر کیا رہی ہے کس سے نیگوشیئٹ کر رہی ہے بہت اچھا آپ کا مجھے لگا آپ نے بولا کہ آپ س Integration اور آپ کے پاس lei بھی نہیں پڑی یہ مجھ یقین کولر ہے اللہ السلام والیکم السلام والیکم اسلام میں ویل دن مختار بہ رہا ہوں لابی علیہ وسلم جی سر کیسے آپ ٹھیک ہے الحبطہ صدی اللہ کا حسنا آپ کے assessment پرس lance rust رہی ہے اگر آپ کے ساتھ ساتھ ہوں پتا کرنا ہے میں 가�! اور اینڈرو فولد ہے کتنا capital پڑا ہے آپ کے پاس اس وقت اچھا ٹھیک ہے میں آپ کے بتاتا ہوں اچھے ایٹم بتاتا ہوں آپ ای فورس اس گوٹ ٹھیک ہے بھی تھوڑا سا لو ہو چکا ہے مسئلہ یہ جتنے بھی اچھے ایٹم سان سارے لو ویلیو پر ٹریڈ کر رہے ہیں ان پر لور کیپ بھی لگ رہے ہیں ایج بیل پر بھی آپ جا سکتے ہیں بائی دے وے لیکن ابھی رک جائیں ایج بیل آپ کو میں ریکمنٹ نہیں کروں گا یو بیل پر چلے جائیں آپ ٹھیک ہے اور او جی ڈی سی پر آپ چلے جائیں نیسلے پاکستان پر آپ چلے جائیں ٹھیک ہے یہ وہ سٹاکس ہیں بڑے سٹاکس اٹھائیں اس میں ڈیویڈن اچھا ملتا ہے آپ کو میں تو آپ لوگ کو یہ ریکمنٹ کروں گا ٹھیک ہے جی پچاس سے کم والے بھی ہیں لیکن کوشش ہی ہوتی ہے میری کے پچاس سے زیادہ کی آپ سٹاکٹا ہے بائی کو پیٹرولیم بھی آپ اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر پچاس سے کم پر جا رہے ہیں تو ایک اور کولر ہے اسلام علیکم اسلام علیکم میرا نام مسیس خان ہے اور میں نے آپ کا اس پروگرام دیکھ کے جاوید صاحب کے مشورے پر پی آر ایل خریدہ تھا جی تو اب آپ کچھ بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں کوئی امید ہے جاوید صاحب نے آپ کو ریکمنٹ کیا تھا جی میں نے ان کے پروگرام میں پرسنلی تو نہیں ان کے پروگرام میں انہوں نے اس کی بڑی زور و شور سے اس کی کنویسنگ کری تھی ٹھیک ہے ٹھینکیو سو مچ مسیس خان آپ نے کال کی دیکھیں تاریخ خان جاوید کی ایک اپنی سوچ ہے ان کی ایک اپنے تھوٹس ہیں ہمارے بڑے سینئر ہیں وہ ہمارے انکر بھی ہیں ہمارے کولیگ بھی ہیں اب انہوں نے جو بتایا ہوگا تو کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوں گے مقاصد ہوں گے ڈیفنیٹلی لیکن انفرنیٹ ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ مسیس خان سارے سٹوکس کی ویلیو سلو ہو چکی ہیں آپ دیکھ لیں برا حال ہوا ہے مارکٹ کا کل بھی مارکٹ کی صورتحال آپ کے سامنے تھی پچھلے ہفتے کریکشن آگئی تو مارکٹ ایک گھنٹے کے لیے ٹریڈنگ فریز ہو گئی ابھی بھی دھائی سو پوائنٹس نیگیٹیف مارکٹ ٹریڈ کر رہی ہے اس کی لگ بھک آس پاس میں تو مارکٹ کا تو برا حال ہوا ہے ہم تو بڑے دعا گوئے کہ مارکٹ سٹوک ایکچینج کی بہتر ہو جائے سٹوک ایکچینج کا خود کا سٹوک جو ہے اس پر لور کیپ لگیا دیکھیں آپ یہ تو صورتحال ہے ایک اور کالر ہے اللہ اسلام علیکم ہلو ہلو اسلام علیکم کون سا بات کر رہے ہیں مکیش بات کر رہا ہوں ہدر آباد سے جی مکیش کیسے آپ ٹھیک ہیں اللہ کا کرم ہے یہ رویل بھائید مجھے جی اچھینل کا کیا ہے یہ مائنس سے مائنس ہو رہی جا رہی ہے کتنی سیکیورٹیز پڑی نہیں ہے اس کے پاس آپ کی یہ چار آزار ہے سکون سے رکھے بیٹھیں ٹینشن لے رہے ہیں میں سمجھا آپ چار لاکھ بھولنے والے تھے اب بھی تھوڑا سا بہتر ہو جائے گا مہیج بھائی اس میں آپ ایشو نہ سٹریس نہ لیں دیکھیں کیا ہوتا ہے کمپنی کیا موویونٹ کرتی ہے باقی اس میں پیسہ بڑھتا ہے تو بیش کے اس کو دوسرا سٹوک اٹھائیے گا بارہ چودہ پر ریٹرن آپ کو ملے وہ سٹوک پر کام کریں جس کا ایوریج ریٹرن آپ کو بارہ چودہ پر ملے تو آپ کے لئے بھی بہتر ہے نا کہ آپ کے پاس پیسہ زیادہ مارجن کی طور پر آئے اور ڈیویڈنڈ کا ویلیو اور سٹوک کا ویلیو آپ کا اوپر جائے ابھی تو انفرچنیٹ حالات ملک کے ایسے ایک نامیکل پوائنٹ آف یو سے دیکھیں نا سٹوک مارکٹ سروائیو ہی نہیں ہو پا رہی کسی طریقے سے مارکٹ کو کئی خبر ایسی مل جائے کہ مارکٹ جو ہے وہ ایک دم سے سپیٹ اپ ہو کے آگے بڑھے ریکاور کرے اپنے کھوئی پر پوائنٹس کو کال کالا رہے ہیں اللہ السلام علیکم جی کون سا بات کر رہے ہیں غلام مصطفیٰ قرآچی غلام مصطفیٰ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں بلحمدللہ بلکہ پوچھنا تھا اس کا اسے سڈیسی کے بارے میں کیا پوچھنا اس کا یہ میں نے لیے ہوئے کیا اس کو نکال دوں یہ پڑھا رہے ہیں کس ریٹ پہ اٹھائے تھے آپ نے اور کتنے پڑھے ہیں آپ کے پاس یہ میں نے انتیس میں اٹھائے تھے ساڑھے تین ہزار اچھا انتیس پہ اٹھائے تھے ساڑھے تین ہزار ہلو کال ڈراب ہو گئی میں آپ کو مشورہ دوں گا اس کو سیل نہ کریں ٹھیک ہے اس کو رکھیں آپ ابھی بیچیں گے تو اتنا مارجن نہیں ملے گا آپ کو اور ویسے بھی اس وقت مارکٹ کی صورتحال آپ کو پتا ہے تو ابھی دیکھیں مزید مارکٹ کے اگر ڈسکاؤنٹ لیتی ہے تو اس میں بھی آپ لوگ جو ہے پینک نہیں کیجئے گا میں اگر ایک ڈیر مہینے آگے کی بات رکھوں آپ کے سامنے تو اس میں پینک نہیں کیجئے گا کیونکہ مارکٹ اگدم سے جو ہے جتنا ڈسکاؤنٹ مارکٹ کو ملنا تھا مل جو ہے مزید بھی ملے گا تو اس میں آپ نے پوزیشنز کو ہولڈ کرنا ہے اس کے بعد جب پورا یہ جو سیٹ اپ کیونکہ کرائسس تو ہمیں ابھی دیکھنے ہوں گے ان ترمس آف الیکشن یہ بات تو انڈرسٹوڈ ہے دیکھیں برطانیہ میں بھی یہ معاملات ہوئے الیکشن کی آپ نے دیکھا بریزٹ ہوا تو ان کے بھی سٹاک کی صورتحال کچھ ایسا ہی ہو گئی تھی لیکن سروائیول تھا اس لیے تھا کہ پیچھے لوگ بیٹھے تھے ہماری یہاں مینجمنٹ سٹاک ایکچینج کی سٹرونگ ہے یہاں پر بھی فاؤنڈرز بیٹھے ہیں کیونکہ انہوں نے کارسٹرونشنم کے تحت پیسہ لگایا ہے تو دو ہزار آٹھ حوالی صورتحال بلکل نہیں ہوگی تو اس کے تو آپ کو خود انفرمیشن ہوگی اتنی اور آپ خود یہ سوچ رکھتے ہوں گے ایک اور کالر ہے اللہ السلام علیکم اللہ السلام علیکم جی والیکم السلام کون صاحب بات کر رہے ہیں میں جعوید بات کر رہا ہوں جی جعوید اچھا میرے میں جانگے سٹی کی کمپنی پرے ہوئے اس کے شیر پرے ہوئے چالیس ہزار تو کیا کرنا چاہ رہے ہیں میں نے کہا اس کو شیر کر کے بھائی کو پیٹرون یا لالپیز یا آریفر لیمیٹی لینا چاہیے کتنی سیکیورٹیز چالیس ہزار پرینے کس پر اٹھائیتے آپ نے جی ایس میں نے انہوں پر لیا تھا جانگ سٹی کمپنی اچھا ٹھیک ہے سر دیکھ لیں آپ کی مرضی ہے رکھنا چاہتے ہیں لیکن جی ایس تھوڑا سا رکھیں ابھی ہولڈ کریں ان کے سٹاکس تھوڑے سے اوپر جائیں گے کیونکہ ابھی ان کے کچھ معاملات چل رہے ہیں یہ کچھ دوسرے طرف اپنی بزنس کی اپروشنیٹی لے کر آ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کے تھوڑا سے معاملات بہتر ہوں گے تو ان کے سٹاک تھوڑا سا اوپر جائے گا اس کو ابھی بیچئے گا اس کو ہولڈ کر کے رکھیں بائی کو الگ سے خریدنا چاہیں تو خرید لیں لیکن اس کو نہیں بیچئے گا اسلام علیکم سلام علیکم وعلیکم کون سا بات کر رہے ہیں خواجہ صاحب سید علی تقی ممتعہ سے ارض کرنا ہوں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا میں بھی تھوڑا سا ایک ارض کرنا چاہتا ہوں جی 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 آپ ماشاءاللہ بری انفارمیٹیو گفتو کر رہے ہیں بہت حصہ ارض ہے کہ میں دو ہاؤسیز تھے سٹاک ایکچینج کے ٹھیک ہے سر ہمارا اس ایشو کو بھی آپ ذرا تھوڑا ریز کیجئے سر بلکل بتائیے سٹاک ماسٹر سکوٹی پرائیویٹ لیمیٹیڈ تھی جی یہاں ملتان میں جی میں بھی اس کا جو اکاؤنٹ ہولڈر تھا اس نے دو ہزار بارہ میں اپنے آپ کو جو نا ڈیفالٹ قرار دے کے ہائی کورٹ میں چلے گی لاہور ہائی کورٹ میں جی ٹھیک ہے بھئیہ جی اس کے بعد اس کو جو ایسی سی پی نے دے دیا نیب کو ٹھیک نیب میں بھی میرا کورٹ چل رہا ہے دو سال اب لگا لو پانچ سال ہوگے کوئی شنوید نہیں ایک تو اس کی ٹھیک ہے اور اس پہ ذرا آپ بھی ہائی لائٹ کر کے بتائیے کہ اس کا ہمیں لیٹر بھی لکھ چکے ہیں کوئی سٹیٹس کا نہیں پتا لگتا ٹھیک ہے بھئیہ یہ ہے لکھا آپ نے سٹاک ماسٹر کوٹیز پرائیویٹ لیمیٹیڈ ٹھیک اگر کہتے ہیں تو ہائی کورٹ کا جو ہے وہ بھی یا نیب کا جو مجھے لیٹر آتے ہیں وہ بھی آپ کو ای میل کر دوں یا جس طرح بھی ہو بہتر سمجھے ٹھیک ہے بھئیہ چلیں بہت شکریہ سر ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور کر دے اور ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اپنے ہمارے موزز لوگوں سے جو اقتدار میں ہیں جو اداروں میں بیٹھے ہیں سٹاک ایکچینج سیکیورٹی ایکچینج کمیشن آف فاکستان ہمارا نیب کا ادارہ جو بہت سارے ادارہ ہمارے بہت اچھے کام کر رہے ہیں جو لوگوں کے پینڈنگ معاملات ہیں ان کو ریزولف کر دیجئے بڑا ہمارے لوگ پریشان ہیں کرائیسس میں ان کے جو ملتان والا سٹاک ایکچینج کا ایشو تھا وہ بھی سارٹ آؤٹ کر لیں ہم ایسی سی پی سے ریکویسٹ کرتے ہیں پھر ایسی سی پی یہ ساب بتا رہے ہیں کہ انہوں نے نیب کو ریفر کر دیا تو ایسی سی پی اس کو سارٹ آؤٹ کروالے اور بہت بیتر آئے گا ہم نے دو دن پہلے بھی کہا تھا کہ جو ڈیفالٹ سٹاکس ہیں کمپنیز ہیں ان پر کام کیجئے یا تو ان کا لیکویٹ کر کے ان کو پیسہ لے کے ان کے سٹاکس کو لے لیجئے تاکہ لوگوں اس سے نکلیں بہار بڑی لوگ پریشان ہیں اور لوگوں کے پرانے معاملات پینڈنگ پڑے ہوئے کیونکہ پولیسیز پر پولیسیز بنتی رہتی ہیں پرانی پولیسیز ایکزیس کر رہی ہوتی ہوں اس کو کوئی سننے والا نہیں ہے پھر اس میں جو ہے وہ لوگ ناکام ایکسکیوز کر دیتے ہیں یہ ایشو ہو گیا وہ شکریہ کہ کسٹمر پرشان ہوتا ہے شیئر ہولڈر پرشان ہوتا ہے ٹریڈر پرشان ہوتا ہے یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے سٹاک مارکٹ کے انویسٹر پول میں انویسٹ کیا یہ آپ کا کام ہے وہ آپ ان کو تحافظ دیں آپ ان کو انشور کروائیے لوگ گھر بیٹھ کر بھی سٹاک ایکچینج میں انویسٹ کر رہے ہیں تو بڑا اعتماد کر رہے ہیں کیساک اور انویسٹر کا اعتماد بہال ہوگا آپ لوگوں پر ایک اور کالر ہے اللہ السلام علیکم کال ڈراپ ہو گئی تو یہ ساری صورتحال ہے اور آپ کے سامنے ہے اور سٹاک مارکٹ میں جو چیزیں چل رہی ہیں ہم کوشش کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں ایشوز پر بات ہوتے ہیں اور وہ ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ آپ یہ ایشوز اٹھا کر ہمیں بتاتے ہیں اور ہم تو ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور ہم بہت ریکویسٹ کر سکتے ہیں آپ لوگوں کے لئے جتنا ہو سکتے ہیں ہم کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ کے لئے جتنی ایفرٹ میں اپنے انفرادی طور پر کر رہا ہوں گھر جانے کے بعد بھی آپ لوگوں سے جو ہے وہ سوشل میڈیا پر انٹریک کرتے رہتا ہوں جوابات آپ کے لئے ترہتا ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے میرا جو فیس بک کا پیج روحل انتخاب آپ لوگ اس پر میسج کرتے ہیں اس کو لائک کرتے ہیں اس کو پسند کرتے ہیں ٹویٹر پر آپ لوگ کے پیغامات آتے ہیں بہت خوشی ہوتی ہے تھانکیو سو مچ اور جن لوگ کی کال نہیں لگی ان کے لئے معذرت ہمارا محدود وقت ہوتا ہے آپ ہم سے فیس بک پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں ایک بریک لیں گے بریک پر جب واپس آئیں گے تو انفرمیشن ٹکنالوجی کی بات کریں گے اس ٹے ویترس